شامیر مہرین کے پاس آتا ہے اور وہاں جا کر بڑے گسے سے اس کو کہتا ہے کہ آخر تم ان لوگوں کا پیچھا کب چھوڑو گی کیونکہ میں بھی تنگ آ چکا ہوں تمہاری ان حرکتوں سے بہت دفعہ دیکھا ہے تم ان کی جان نہیں چھوڑ رہی ہو اور بار بار جا کر میرے باپ سے اس بات کی شکایت کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ان سب باتوں سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے یہ تمہاری گلت فہمی ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ تم اس کو میری گلت فہمی ہی سمجھتے رہو لیکن شامیر یہ میری محبت ہے شاید تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اور میں جس حد تک کوشش کروں گی میں کر کے رہوں گی میں اس بازی کو نہیں ہارنے والی ہوں تم بھی اپنی بات کو ذہن میں ڈال لو میری بات کو جس کو سن کر وہ کہتا ہے کہ تمہاری ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم مجھے نہیں بدل سکتی ہو میں جیسا ہوں جو ہوں ویسا ہی رہوں گا ان سب باتوں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا اور شبرہ کو کوئی بھی اس دل سے نہیں نکال سکتا ہے یہ بات تم اپنے ذہ ان میں رکھ لو تو بہتر ہے لیکن جی کہاں ماننے والا ہے شمیر اور کہاں ماننے والی ہے میرین اب ان دونوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور جنگ نے بچاری شبرہ اور اس کے گھر والے پیس جائیں گے